دوستو کیوں آپ کو پتا ہے کہ ریلوے ٹریک کے بگل میں یہ سفید ڈبے کیوں لگے رہتے ہیں؟ ریلوے ٹریک کے کنارے دکھنے والے اس باکس کو ایکسل کاؤنٹر باکس کہا جاتا ہے اسے تین سے پانچ کلومیٹر کے بیچ لگایا جاتا ہے اب سوال یا اٹھتا ہے کہ یا کرتا کیا ہے اس کے اندر ایک سٹوریج ڈیوائس ہوتا ہے جو سیدھے ٹرین کی پٹری سے جڑا ہوتا ہے یہاں ٹرین کی دو پٹریوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے والے ایکسل کی گنتی کرتا ہے اس سے ہر پانچ کلومیٹر پر ٹرین ایک ایکسل کی گنتی کی جاتی ہے جس سے یا پتا لگایا جاتا ہے کہ جتنے پہیوں کے ساتھ اس ٹرین اسٹیشن سے نکلی تھی آگے بھی اس میں اترے ہیں یا نہیں اگر ٹرین کی یاترہ کے دوران کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور ایک یا دو ڈبے الگ ہو جاتے ہیں تو یہاں ایکسل کاؤنٹر باکس ایکسل کی گنتی کر کے بتا دیتا ہے کہ ٹرین گجری ہے اس میں کتنی پہیوں کی سنکھیا کم ہے اور اس سے ریلوے کو اس بات کی جانکاری مل جاتی ہے کہ ٹرین کے ڈبے کس جگہ سے الگ ہوئے ہیں اس سے ریلوے کو حادثے کے بعد کی کاروائی میں بھی مدد ملتی ہے اب سوال ہے کہ یہ حکام کاشی کرتا ہے ٹرین کی پٹریوں کے ٹھیک بگل میں لگا ایکسل کاؤنٹر باکس ٹرین کے گجرتے وقت اس کے ایکسل کی گنتی کر لیتا ہے اس کی جانکاری ترانت اگلے باکس کو دیتا ہے اگلا باکس بھی قریب پانچ کلومیٹر دوری پر لگا ہوتا ہے اور وہ بھی یہی کام کرتا ہے لیکن ایکسل کی سنکھیا پچھلے کاؤنٹر باکس سے میچ نہیں کھانے پر آگے والا ایکسل کاؤنٹر باکس ٹرین کے سگنل کو ریڈ کر دیتا ہے پٹری میں لگا ایکسل کاؤنٹر ایکسل کی سنکھیا کم ہوگی جب ٹرین کا کوئی ڈبا اس سے الگ ہو جائے گا ایسے بھی حادثے سے بچنے کے لیے ٹرین کو سمیہ رہتے روکنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ ٹرین کی سپیڈ اور اس کی دشا بھی بتاتی ہے یا جانکاری آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے آنے والی ویڈیوز آپ کس ٹاپک پر چاہتے ہیں یہ بھی کمنٹ کرنا نہ بھولیے ویڈیو کو لائک کر کے آنے والی ویڈیوز کو پانے کے لیے سبسکرائب بٹن دبا کے بیل آئیکن ضرور دبائیں موسیقی